بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں آج ہم لوگ بنائیں گے ماربل کیک ماربل کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے بٹر ملک بنائیں گے بٹر ملک بنانے کے لیے آدھا کپ دودھ ہے ہمارے پاس ایک کھانے کا چمچ چھرکہ اس میں ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے ایک سائیڈ پہ اس کے بعد دو کپ میدہ ہے ہمارے پاس اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون ہے بیکنگ پاوڈر وہ اس میں ڈال دیں گے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ایک باؤن میں چار انڈے ڈال لیں گے اور ان کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے انڈوں کو ہم نے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے اب اس میں ایک کپ چینی ہے ہمارے پاس پی سیوی وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو دوبارہ سے اچھی طرح بیٹ کر لیں گے چینی کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہاف کپ آئل ہے وہ اس میں ڈال دیں گے آپ اس کی جگہ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے دو منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے اب دو ٹی سپون وینیلہ ایسنس ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو دوبارہ سے اچھی طرح بیٹ کر لیں گے دو کپ میدہ ہے ہمارے پاس اس کو اچھی طرح چھان لیا اب یہ تھوڑا تھوڑا گھر کے اس بیٹر میں شامل کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کھر کے ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے میدہ کو مکس کرنے کے بعد بٹر میل جو بنایا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو مزید اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اگر آپ کا بیٹر سخت ہو جائے تو آپ مزید اس میں تھوڑا سدود ایڈ کر سکتے ہیں بیٹر ہمارے تیار ہو گیا اب ہم اسے ہاف ہاف کر لیں گے اب ہم ایک دوسرے باول میں ہاف ڈال لیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر ڈال لیں گے تین کھانے کے چمائج دودھ مزید ایڈ کر لیں گے ایک ٹیبل سپون آئل چار کھانے کے چمائج کوکو پاودر ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے بیٹر ہمارا اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے اب موڈ کو ہم گریز کر لیں گے اب اس کی اوپر بٹر پیپر رکھ لیا اور اس کو بھی اچھی طرح گریز کر لیں گے اب اس کے کناروں کو بھی گریز کر لیں گے اب ہم موڈ کو فیل کر لیں گے پہلے ایک بیٹر ڈالیں گے اب اس کی اوپر دوسرا بیٹر ڈالیں گے پھر اس کی اوپر ڈالیں گے پھر دوسرا بیٹر ڈالیں گے اسی طرح اس کی ساری لیئرز بناتے جائیں گے ساری لیئرز ہم نے لگا لیئے اب ایک ڈوپکٹ کے مدد سے اس میں ڈیزائن بنا لیں گے ڈیزائن ہم نے بنا لیا اور اب ہم اس کو بیک کریں گے اب ایک برتن کو ہم نے پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں کیک رکھ لیں گے اب ہم اس کو چالی سے پینٹالیس منٹ کے لیے بیک ہونے دیں گے اب لو فلیم پہ اس کو چالی سے پینٹالیس منٹ کے لیے بیک ہونے دیں گے 45 منٹ ہو گیا اور اب ہم اس کو چیک کر لیں گے ایک ٹوپک کی مدد سے اس کو چیک کر لیں گے کیک ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب اس کو نکال کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے ماربل کی کو ہم نے ایک پلیٹر میں نکال دیا اور اب ہم اسے کٹ کٹ دیکھیں گے ماشا نے یہ بہت ہی صاف تیار ہوا ہے یہ تو یہ بہت ہی صافٹ اور بہت ہی مزے کا مد تیار ہوا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ